سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مصافر پاکستان اور میں ہوں آپ کے ساتھ محمد حسین لازم جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اپنے چینل پر مختلف پلیسز کی ویڈیوز ایڈ کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو آپ کے گھر میں رہتے ہوئے بہت ساری انفرمیشن ملتی رہے آپ کے اپنے پاکستان کے حوالے سے آپ کے اپنے جو پاکستان کے خطے ہیں ان کے حوالے سے پاکستان کے مشہور مقامات ہیں پاکستان کے ٹیوریزم کی حیثیت رکھنے والی جتنی بھی پلیسززیں ہم ان سب کی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں تو آج ہم آئے ہوئے ہیں سوار محمد حسین شہید کی مزار پر اور جو کہ نشان حیدر حاصل کیا تھا انہوں نے اور یہ ہسٹری میں ہے کہ جو سپاہیوں میں سب سے پہلا جو نشان حیدر ہے وہ ان کو ملا تھا اور انہوں نے جو اپنی سٹارٹ تھا وہ آرمی کے اندر انہوں نے ایزا ڈرائیور جو ہے جوائن کیا اس کے بعد پھر انہوں نے ایستا ایستا کرتے کرتے یہ آگے پہنچے اور کافی زیادہ انہوں نے محنت کی سٹرگل کی اپنے ملک کے لیے انہوں نے بہت زیادہ اپنا ٹائم سپنڈ کیا آرمی میں اپنی سروس کو کیا اور انہوں نے انیس سو اکتر کی جنگ میں کافی زیادہ محنت کے ساتھ بہت زیادہ فتح حاصل کی اس وجہ سے ان کو نشان حیدر کا احزاز دیا گیا جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا آرمی کا ایوارڈ ہوتا ہے کسی بھی شہید کو جو دیا جاتا ہے اس حوالے سے مزید انفرمیشن مزید جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو ہماری دوسری ویڈیو میں مل جائے گی لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ اس کے اندر کس طرح سے کنسٹرکشن کی گئی کس طرح کا محول ہے کس طرح کا انوارمنٹ ہے اور یہ جگہ کونسی ہے اگر آپ راولپنڈی سے آتے ہیں تو راولپنڈی سے مندرہ ایک ٹاؤن آتا ہے وہاں سے آپ اپنا ٹرن لیں گے ٹرن لینے کے بعد آپ کو چکوال مندرہ ٹو چکوال جو روڈ ہے اس پہ آنا پڑے گا اس کے بعد آگے ایک سٹیشن آتا ہے وہ ہے جاتلی سٹیشن جاتلی سٹوپ کے اوپر آپ نے مڑنا ہے مڑنے کے بعد آپ نے ایک اندر کی طرف روڈ جا رہا ہے اور اس بستی کا جو نام ہے وہ ہے ٹھوک سوار محمد حسین شہید تو جس نام سے یہ ہمارے شہید ہیں پاکستان کے سوار محمد حسین شہید اسی نام سے ہی اس علاقے کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے اور مزید اس کی آپ کو بلڈنگ دکھاتے ہیں اس کی جو مزار بنائی گئے وہ دکھاتے ہیں احاطہ دکھاتے ہیں اور بزید جو ہے چیزیں آپ کے ساتھ ایکسپلور کرتے ہیں ہمارے ساتھ لئے یہاں پہ ہماری ریکارڈنگز بھی چل رہی ہیں اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا پروپر ایک ٹور کا سلسلہ ہوتا ہے یہاں بھیرفان بھائی بھی دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ جو ہے آئی ٹھنگ حیدری لکھا ہوا ہے جو یہ نشان حیدر جو دیا جاتا ہے اسی کے اوارڈ میں یہ بنایا گیا ہے یہاں پہلے لکھا ہے کہ کھتا ہی پٹھوار نہیں تلق رکھ رہے ہیں اور کھتا ہی پٹھوار کوئی ایسا ہی جانی ہے کوئی ایسا علاقہ نہیں جڑے لوگ پاک پوجھنے اور وہ بستہ نہ ہون اور یہ مباد ہے پیارا اور اساں جتاں بیٹھے ہیں اس مجبرے پر ایک سپائی سے کھتا ہی پٹھوار نہیں شانس کہ ایک سپائی کی نشانیں ادھر ملیا اور یہ انہیں جورت اور دلیری نہیں نشانی ہے اور انشاءاللہ توسان کی اگلے ویلاغ نال ملسا توسان امیزبان شبیر احمد کھنگر اپنے پٹھواری رنگ توجہ دو چڑھو فی امان اللہ اسلام علیکم بھائی کیسے آپ کی رہے سے اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو شکرگڑ لکھا ہوا ہے اور نیچے اس کے اوپر پھول وغیرہ لگے ہیں تو یہ کس وجہ سے ہے جی اسلام بھائی بات یہ ہے کہ یہ شکرگڑ سے ہمارے بھائی ہیں سلیم ایڈوکیٹ صاحب ابھی حالی دس دسمبر گزری ہے ہمیں شہادت کے والے سے یہاں بڑی ان کے شایعان شاہ تقریب انعقد کی گئی ہے ٹھیک ہے ان میں سلیم صاحب اور ان کی دو بتیجیاں تھی جو ادھر انہوں نے تقریب بھی کیے اس پروگرام میں انہوں نے شرکت کیے اور سپیشلی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ ان کی معافتیں ہیں کہ ایک دستہ انہوں نے پیش کیا ہے اور وہاں سے یہاں پر رہے ہیں اور ان کی جائش حادت ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا دوسرے پروگرام میں کہ گجگال نامی جگہ ہے شکرگڑ میں وہاں پہ ان کی جائش حادت ہے جس طرح یہاں پہ ہم راجی عقیدت اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ حاضری دیتے ہیں وہاں پہ بھی پاک آرمی کے شاہدان شاہدان لوگ کھڑے ہیں اور حاضری دیتے ہیں بلکل اور ویسے بھی کیونکہ میرا شکرگڑ نارووال اس کے ساتھ کافی ٹائم رہا ہے وہاں پہ میں رہا ہوں تو وہاں پہ جو جوش اور جنون دیکھنے کو ملتا ہے وہ کافی زیادہ ملتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اس ساری چیزیں اپنے آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں دوسرا وہ بلکل بارٹر کے قریب رہے ہیں بلکل ایسے پاک فوج نے ان سے چھڑوایا ہے چھڑوایا ہے ان کے قبضے میں تھا اور ایک اور بات بھی منشن کرتا ہے کہ ان کی پچاسویں برسی منائی گی ہے شہدت کی لانس جو دس دسمبر بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ یہ ساری لکیشن ہے اور ڈھوک سفار محمد حسین شہید نشان حیدر یہ ایریہ ہے اور یہاں پہ ڈیٹیل میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ یہ سارا خودین وزراد امید کرتے ہیں آج کا جو ویلوگ ہے آپ کو پسند آیا ہوگا مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کر لیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں